اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید الأولین والآخرین سیدنا محمد وآلہی وآزواجہی وزروریتی وآصحابہی اجمعین ہم انشاءاللہ اے امام رضی رحمت اللہ علیہ کے مشہور اصول جس کو انہوں نے قانون کلی کہا ہے اس پر چند نشستوں میں انشاءاللہ پہلے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس کے بعد اس پر غور و فکر کرنے کی کوشش کریں گے اور یہاں جو میں اس کی نص جس پر بات کروں گا انشاءاللہ وہ ان کی کتاب تحسیس تحسیس تقدیس سے ہے اس کو میرا خیال میں اساس و تقدیس بھی کہتے ہیں تو اس کے دو نام ہیں کچھ لوگوں نے اس کو اساس و تقدیس کے نام سے چاہتا ہے اور کچھ لوگوں نے تحسیس و تقدیس یہ ہو سکتا ہے کہ جالک کتابیوں اس میں میری تحقیق نہیں ہے لیکن یہ کہ اس کی چھتیسویں نہیں چھتیسویں بتیسویں فصل میں انہوں نے یہ اصول بیان کیا اور اس اصول پر ہم بات کریں اور ہمارے اس سے مختصر جائے میں کلام کی بحثوں میں پڑھنا نہیں ہے بلکہ امام رازی کی جو عقل کا تصور ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے اس اصول کے ذریعے کیونکہ یہ اصول جو ہے ان کے عقل کی جو تصورات ہیں عقل کے بارے میں اور عقل کے بارے میں ان کے جو مفروضات ہیں اس میں مزمر بھی ہیں کچھ مطلب یہ ہے کہ کوشش تو مطلب سری ہیں دوسرے جو ہیں اس میں مزمر ہیں تو اس کو پھر واضح کرنے کی اور اس کے سری تو اب بیان کرنے کی کوشش کریں لیکن پہلے اس کو آج سا سا سمجھیں گے کہ یہ بہت اہم اصول ہے قانون کلی جس کو انہوں نے کھا ہے تو فرماتے ہیں الفصل الثانی والثلاثن بتیسویں فصل اس باب میں فی ان البراہین الاقلیہ اقلید العائل اس باب میں ہے کہ فی ان البراہین الاقلیہ اذا سارت معارضتا بالزواہر النقلیہ فکیف یکونو العالفیہ تو یہ مطلب ایک صورت تصور کر رہے ہیں جب ایسی صورت جس میں عقل کے جو قطعی اصول ہیں براہین الاقلیہ سے ان کی یہ مراد ہے قطعی اقلی اصول براہین الاقلیہ اور اس کے بعد جو ہے یہ اقل کے اگر یہ ہم فرض کریں ایسی صورت جس میں عقل کے جو قطعی اصول ہیں وہ نقل کے ظاہری معنوں سے متصادم ہو جائیں پھر ہم کیا کریں کیا عقل کو رد کریں گے یا نقل کو نقل کو تو رد کرنے کیا پھر سوال نہیں پیدا ہوتا اسلام سے نکل جائیں گے لیکن یہ ہے کہ نقل کی تعویل کریں گے یا عقل کی تعویل کریں گے تو اس پہ یہ سارا بات ہے تو اس بحث کے نتیجے میں جو ہے امام راضی نے تو یہ جو اصول بنایا ہے یا گھڑا ہے یعنی گھڑا میں کسی برے معنوں میں سوال نہیں کر رہا اردو میں مطلب گھڑے کا جو ہے لیکن اس کی جو اختراع کی ہے انہوں نے یعنی عقلی اصول ہے وہ اپنے مخالفین کی رد کے لیے لیکن یہ ہے کہ ہم یہاں اس طور پر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس کے پیچھے جو ہے عقل کے بارے میں ان کے مفروضات کیا مفروضات جو ہیں وہ پنہاں ہیں یا آیاں ہیں وہ سب سمجھیں کوشش کریں گے انشاءاللہ تو یہ نہیں مطلب یہ ہے کہ جو بنیادی انہیں اسطلاحوں کو پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے پہلے ہم شروع کرتے ہیں عقل کیا ہے یعنی عقل اور ناقل کیا ہے اور ان کے درمیان جو ہے تاروں سے پیدا ہوئا ہے اس کے بعد بات کریں گے ظاہر سے کیا مراد ہے تو یہ ساری باتیں جو انشاءاللہ کریں گے اور یہ جب سمجھ میں آ جائیں گی بنیادی صلاح تو پھر امام رازی کا جو ہے جو کانون کلی ہے تو اس کو پھر اس کے بعد جو ہے سمجھنا بہت آسان ہو جائے تو پہلے یعنی اس پہ بات کرتے ہیں عقل اور نقل سے ان کی یہاں مراد کیا ہے عمومی طور پر یہ ہماری کیا مراد ہے عقل اور نقل ہماری کیا مرادی کر رہے ہیں کہ عقل اور نقل کے تقاضوں میں اگر تزاد پیدا ہو جائے عقل کے اصول قطعیہ کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں اصول قطعیہ کے مطلب یہ ہے کہ ان میں کوئی شک کی گنجائش نہیں جیسے ایک جمعہ ایک دو اگر اس قسم کے اصول جو ہے نقل سے معارض ہو جائے معارض یعنی یہ تعارض جو ہے خود ایک یعنی مطلب یہ ایک ٹیکنیکل چیز ہے یعنی تو اس کی جو ہے تعارض سے مراد جو ہے یہ منطقی اسطلاح ہے تو اس کو بھی سمجھنی کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ ایسا ایسا کرنگ اس کو انگریزی میں کانٹرڈیکشن کہتے ہیں اور اقل سے مراد جو ہے اقل کو انگریزی میں یعنی مطلب سمجھنی ریزن گو کے اور بھی ہے الفاظ میں اس کے اور اقل کے اصول جو ہیں اصول قطعہ یعنی جس کو ریشنل پرنسپل ہم کہتے ہیں اقلی اصول اور نقل سے یہاں جو مراد ہے وہی ہے اور وہی جو اسلامی تناظر میں کتاب ہے وہ تو یعنی اللہ تعالیٰ کے قطعی الفاظ ہیں جس میں کوئی شک جن کے ثبوت میں کوئی شک کی کنجاشن اور پھر سنت صحیحہ جو ہے وہ بھی وہی ہے کیونکہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے سکھایا اللہ مول بیان اللہ علیہ رسول اکرم کو سکھایا جو وہ نہ جانتے تھے اور آپ کو بتا ہے آپ کے دمہداری میں سے ایک زباداری یہ ہے کہ کتاب یعنی قرآن مجید جو وہی نازل ہوئی ہے اس کو لوگوں کو جو ہے بیان کریں تو بیان کی اللہ تعالی نے آپ کو سکھایا کیونکہ اللہ نے آپ کو وہ سکھایا جو کچھ آپ نہ جانتے تھے سب کچھ سکھایا تو سنت بھی وہی ہے یا تو مطلب یہ ہے یعنی یہ کہ لفظاً یعنی وہی غیر مطلوع ہے یا رسول اکرم کے اجتہادات بھی اس میں شامل ہیں کیونکہ اب معصوم ہیں اور آپ کے معصوم کے اجتہاد بھی معصوم اور اس کا حسمہ تیسی لئے حاصل ہوئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو تو کتاب اور سنت صحیح ہے یہ ہے نقل صرف فرق یہ ہے کہ سنت میں ہمیں یہ معلوم کرنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ وہ یعنی رسول اکرم کی طرف اس کی نسبت صحیح ہے کہ نہیں کیونکہ اس میں غلطی ہو سکتی تو وہ محدثین کا کہان ہے لیکن کتاب تو اللہ نے اس کی حفاظت کا خود ذمہ لیا اور سنت کا بھی حفاظت کا ذمہ لیا لیکن عمومی ذمہ لیا ایک ایک لفظ کا ذمہ نہیں لیا کیونکہ اس کی ضرورت وہی ہے تو یہ فرما رہے ہیں محمد رادی کہ جب عقل اور نقل میں اگر تعارض ہو جائے اس لحاظ سے کہ دونوں کو ایک ساتھ ماننے کے نتیجے میں جو ہے ہم تضاد کا شکار ہو جائیں اور تضاد کو ماننا تو عقل کے خلاف ہے یا نہیں اور اسلام کے بھی خلاف ہے کہ قرآن مجید میں فرمایا کہ اگر یہ اللہ کی طرف نے اللہ تعالیٰ کی طرف نے ہوتی تو تمہیں اس میں بہت اختلاف باتیں اور اختلاف سے یہاں مراد جو ہے تعارض ہی ہے یعنی اختلاف کی قسم میں سے ایک قسم تعارض بھی ہے اس کی یعنی تفصیل بیان کریں گے انشاءاللہ ابھی اس وقت عمومی بات کرو تو اگر اور عقل اور نقل میں تضاد پیدا ہو جائے یعنی کتاب ایک بات کہتی ہے سنو سیئے ایک بات کہتی ہے اور عقل آپ کی ایک بات کہتی ہے تو آپ کس کی بات کو مانیں گے اور عقل کی ان اصولوں کی بات نہیں کر رہے ہیں جن میں غلطی کا امکان ہو سکتا ہے ان اصولوں کی بات کر رہے ہیں جو قطع کے اصول ہیں جن میں امام راضی کے نتیق جو ہے قلطی کا کوئی امکان نہیں جیسے ایک جمعہ ایک دو یعنی ایک مثال کے طور پر اقل کہتی ہے ایک جمعہ ایک دو ہے اور نقل اگر کہے ایک جمعہ ایک تین ہے تو ہم کیا کریں گے ایسا یعنی ایک فرض فرضی صورت بتا رہا ہے تو اب دیکھیں پہلے یعنی اقل پہ ذرا اور بات کرتے ہیں پھر نقل پہ بھی بات کریں گے اور ان کے درمیان کیا فرق ہے اور پھر اس کی بات تار اس کی بات کریں گے اور پھر جو ہے انشاءاللہ اقل کے اصول قطعیہ کے بات کریں گے کہ وہ کیا ہوتے ہیں اور پھر یہ بات کریں گے کہ ظاہر کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے پھر ان کے اصول کی طرف انشاءاللہ جائیں گے تب اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اقل اور نقل جو ہے اقل اور وہی دونوں اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے قرآن مجید میں اور احادیث شریفہ میں اقل کی اہمیت پہ بہت زور دیا گیا ہے یعنی قیامت کے دن قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اہل جہنم کہیں گے کہ اگر ہم جو ہے اقل سے کام لیتے تو آج ہم ہی آنا ہوتے تو یعنی اقل پر جو ہے ہماری زندگی کی صدھار کا مدار ہے اور ہماری آخرت بھی کیونکہ اقل کے بغیر نہ زندگی نہ آخرت کی صدھار ممکن ہے یعنی اقل جو ہے ضروری چیز لازمی چیز اس کنگریزی مکتہ نسری لیکن اقل کے ضروری اور لازمی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اقل جو ہے کافی بھی ہے اس کو انگریزی میں کہتے ہیں سفیشن اور یہ بہت لوگ غلطی کرتے ہیں کیونکہ اقل کو ضروری اور لازمی سمجھنے کا یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ وہ کافی بھی ہے وہ سفیشن بھی ہے یا وہ جو ہے مطلب یہ کہ قائم بھی ذات ہے ایسے بات یعنی اقل ایک لازمی ضروری چیز ہے لیکن یہ کہ اقل کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں چاہیے اور ایسے میدان ہیں جس میں اقل جو ہے وہ دوسروں کی محتاج ہیں مثلا اقل جو ہے حواس کی محتاج ہے تاکہ حواس ہوچہ اسے جو ہے انفرمیشن پیش کریں یا اطلاع دیں ہمارے خارجی محول کے بارے میں یا داخلی محول کے بارے میں یہ مطلب یہ کہ اقل وہی کی محتاج ہے اللہ تعالیٰ کے ارادے کو جاننے کے لئے کیونکہ اقل جو ہے جیسے کہ ہمارے متقلمین اور ان میں امام راضی بھی شامل ہیں یعنی مسلمان علماء تقریباً اتفاق ہے کہ اقل جو ہے اپنے بلبوتے پر اللہ کا ارادہ معلوم نہیں کر سکتی اپنے بلبوتے پر جو ہے اللہ کی حقیقت کو اور آخرت کی حقیقت کو اور آلمِ ملکوت کی حقیقت کو نہیں جان سکتی یعنی تک کے بعد ہی تو کر سکتی ہے لیکن یہ ہے کہ اور مطلب وجدان کی بنیاد پر کچھ اطلاع لیکن اس میں وجدان کی محتاج ہے لیکن جو حقیقی علم اللہ کے رات کے وہ وہی کے ذریعے لیکن وہی جو ہے وہ بھی ضروری ہے اور لازمی ہے صرف وہی ظاہر ہے کافی نہیں ہے کیونکہ وہی ہی ہم بتاتی ہے کہ اقل استعمال کو رکھتی کیونکہ اقل کے بغیر تو ہم وہی کو سمجھ ہی نہیں سکتے کہنے کے مقصد یہ ہے کہ اقل ضروری ہے وہی بھی ضروری ہے اقل لازمی ہے وہی بھی لازمی اور دونوں اللہ تعالی کے نام ہیں لیکن یہ کافی نہیں ہے تو لوگ اس غلطی میں مقتلع ہو جاتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ضروری مطلب یہ ہے کافی اور ضروری اور کافی میں جو ہے فرق نہیں کرتے تو یہ بہت اہم چیز لیکن گو کہ اقل اور وحی دونوں اللہ کی نعمتیں ہیں عظیم نعمتیں اور دونوں ضروری ہے کافی نہیں ہے نہ ہر وہی کافی ہے نہ عقل کافی ہے وحی مطلب یہ ہے کہ سمجھنے کے لیے ہمیں عقل کی ضرورت ہے اور عقل کو ہدایت کے لیے وحی کی ضرورت ہے تو جو عقل وحی کتاب ہے وہی اسلامی عقل ہے اس میں اسلامی اور غیر اسلامی عقل میں یہی فرق ہے اور غیر اسلامی عقل جو ہے یا تو خواہشات کتاب ہے یا شیطانی وہی کے کاب شیطانی وہی اور شیطانی ویجدان کتاب ہے عقل اور وحی میں گو کے دونوں ضروری ہیں اور ان میں کوئی بھی کافی نہیں ہے لیکن اس میں عقل اور وحی میں بنیادی فرق یہ ہے کہ عقل جو ہے وہ مخلوق اللہ کی لیکن وحی جو ہے اللہ کا اللہ کا یعنی کتاب تو اللہ کے یعنی مطلب یہ ایک کلام ہے اس محارے میں ان معنی قدیم ہے وہ اللہ کی صفات میں سے ہے اللہ کی صفاتِ ازلیہ کا ایک جلوہ ہے تو اس لئے سے وہ مخلوق نہیں ہے قرآن مخلوق نہیں ہے لیکن عقل مخلوق ہے یعنی قرآن جو ہے اللہ کی صفت اور رسول اکرم نے جو تشریح تعبیر بیان کی وہ بھی مطلب یہ ہے کہ کیونکہ وہ جو ہے چلتا پھرتا قرآن ہے کیونکہ وہ قرآن اخلاق بتاتا ہے اور رسول اکرم سلم قرآنی اخلاق کا مجسم نمونہ ہے تو ان معنی میں سنت متحرہ بھی جو ہے وہ اللہ تعالی ہے جساعت تک مطلب یہ ہے کہ اس کے نسبت جو ہے حصول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متعقن ہے اس میں اور کتاب وہ بھی ایک وحی ہے یہ بہت بڑا فرق ہے اور اس لئے حاصل مطلب یہ ہے کہ وحی کا روضبہ ظاہرہ بہت بلند ہے کیونکہ ہمارے لئے جائے وحی کو سمجھنا عقل کے بغیر نام ممکن ہے اور عقل اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پیدا کی کہ کوئی اور تو خالق ہے ہی نہیں تو ایک بہت بڑا فرق ہے دوسرا فرق یہ ہے کہ گو کے عقل بطور مخلوق کے یعنی اللہ نے ہر چیز کو جو ہے احسن تقویم اس کی ابن میں بنایا ہے بہترین بنایا ہے اس کے خلق میں جو ہے مطلب یہ ہے کہ کوئی دراد تلاش نہیں کی جا سکتی لیکن یہ ہے کہ سو عقل فی نفس ہی تو اس میں جو اس کا وظیفہ ہے اس میں کوئی خطا کا امکان ہے فی نفس ہی لیکن جب ہم عقل کا استعمال کرتے ہیں اور چونکہ استعمال ہم کرتے ہیں انسان کرتے ہیں اور انسان کو آزادی دی ہے اللہ تعالیٰ نے تو اس آزادی کی نتیجے میں جو ہے اور یہی آزادی جو ہے امتحان کی بنیاد ہے اس آزادی کے نتیجے میں خطا اور ثواب کا امکان بھی پیدا ہوتا ہے تو عقل کے استعمال میں جو ہے غلطی کا ہمیشہ امکان رہتا ہے ہمیشہ تو اس لیے کہ اس لیے مطلب یہ ہے کہ اگر عقل کے قطعی حصول بھی ہیں ان کے بارے میں بھی سو فیصد کبھی نہیں کہا جا سکتا کہ وہ قطعی ہیں یہ ایک اہم بات ہے اور دوسرا یہ ہے کہ کیونکہ عقل کے استعمال میں فی نفسی ایک چیز ہے اور اس کے استعمال اور چیز ہے استعمال کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ ہمیں آزادی ہے عقل کے استعمال میں ہمارے عقل کے استعمال میں خطا اور ثواب دونوں کا امکان ہے غلطی کا امکان ہے اور ہمارا استعمال صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے صحیح نتیجے بھی جا سکتا ہے غلط نتیجے بھی جا سکتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اسی کے نتیجے میں خود عقل کو سمجھنے کے لیے کہ عقل کیا ہے اس کے وظیفہ کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے اس میں بھی التک انکان ہے سمجھنے میں اور اس کے نتیجے میں مختلف لوگ کیونکہ جو عقل کے بارے میں تصورات ہیں وہ مختلف ہو سکتے ہیں یعنی عقل ایک چیز ہے اور عقل کا ہمارا کیا تصور ہے عقل کے بارے میں ہماری کیا خیال ہے اس کے بارے میں ہماری کیا رائے ہیں ہم عقل کو کیا سمجھتے ہیں اور کیسے سمجھتے ہیں اور اس کی استعداد اور اس کے استعداد کے بارے میں ہماری خیال ہے ان سب میں غلطی قیم کا اور دوسرا یہ ہے کہ کیونکہ ہر شخص کو آدادی ہے تو اس لیے ہر شخص کے مختلف تصورات ہو سکتے ہیں عقل کے اور ہر معاشرے کے علقے ہو سکتے ہیں اور ہر انسانی دور کے علقے ہو سکتے ہیں اور جس طرح ہماری علم میں اضافہ ہوتا ہے اسی لحاظ سے یعنی ہمارے عقل کے کے بارے میں ہماری سمجھ میں بھی جو ہے اضافہ ہوتا ہے کبھی کمی بھی ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے یہ چیز اس کے مقابلے میں وہی کیونکہ ہم وہی کو بھی عقل وہی کو بھی عقل کے ذریعے سمجھتے ہیں تو خطا کا تو امکان ہے لیکن ایک ایسی چیز اللہ پاک نے رکھ دی ہے شریعت میں ہماری اس کو کہتے ہیں اجماع اور اس کی عصمت ہے جیسے رسول پاک جو ہیں وہ معصوم ہیں تو ان سے غلطی کا امکان ہی نہیں یعنی اللہ نے غلطی کی استعدادی یعنی مطلب دو بار آپ کو دو بار یا تین ہو آپ کے قلب مبارک کو نکالا جیبراہیل نے اور اس کو دھویا وہ دھویا اسی طرح اس سے غلطی کا امکان نکال دی ہے یعنی گناہ کیا گناہ کا امکان ہی نکل گیا تو وہ تو رسول پاک لیکن رسول پاک کے بعد جس کو اسمت ہے وہ فرد کو بھی نہیں ہے علماء کو بھی نہیں ہے علماء کے کسی گروہ کو بھی نہیں ہے ارخواستاب کے کو بھی نہیں ہے لیکن precisely علماء کی اجماع کو اسمت حاصل ہے تو گو کہ عقل وہی کو سمجھتی ہے وحی کیونکہ عقل غلطی کر سکتی ہے تو اس لیے وحی کی سمجھ میں بھی مہاری غلطی ہو سکتی ہے لیکن یہ ہے کہ ہمارے یہ ہے کہ عمت کے علماء کا جو اجماع ہے وہ معصوم ہے اس کا مطلب ہے وہ مجموعی فہم جس پر علماء کا عجمہ آئے اس میں کوئی غلطی نہیں تو اس لحاظ سے ہمارے یہاں وہی کی سمجھ میں ایک قطعیت ہے جو اقل کے بارے میں کبھی نہیں ہو سکتی تو یہ دو اہم فرق ہیں اقل اور وہی کے بارے میں جو میں نے آپ کو پیان کیا تو اس پہ رکھتے ہیں انشاءاللہ تو یہاں پہ رکھتے ہیں تو اس کے بعد اگلی بار انشاءاللہ اس سے آگے جو ہے جو ان کا اصل قانون ہے اس کو سمجھنی کوش کریں گے تو نص کو پڑھتے ہیں دوبارہ جہاں تک آج تھا اور اس کے بعد جو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ تو یہ آج یہاں تک رکھیں فسل ثانی الفسل ثانی وسلاثن فی ان البراہین العقلی اذا سارت معارتتن بزواہر النقلی فکیفہ یکن وحالفی آج صرف یہ عقل کے بارے میں تھوڑی بات کی کہ عقل یعنی عقل بڑی اہم ہے اس پہ تھوڑی بات کی بن لگا اور بھی کافی بات ہو سکتی ہے اس پہ میں انگریزی بھی بنا رہا ہوں تو آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ دونوں میں جو کچھ باتیں جو ہے مختلف ہو سکتی ہیں کیونکہ میں عقل جو ہے اس کے بارے میں بات کی اور نقل کے بارے میں بات کی اور ان کی جو خصوصیات ہیں ان کے بارے میں بات کی اور جو نقل کو عقل پہ جو دو لحاظ سے فوقیت حاصل ہے اس کی بات کی تو اگلی بار انشاءاللہ جو اصول قطعی کے بات کریں گے اور ظاہر کیا ہے اور تعریف کی تعریف کریں گے اور اس کے بعد پھر جو ہے ان کا اصول ہے یہاں سے اے اللہ منہ دلائلہ سے اگلی بار شروع کریں گے تو ٹھیک ہے جہاں اسلام ایک موسیقی موسیقی